خداوند بزرگو برطر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ میں باب ہوں اور منزہ ہوں اس لئے جب بھی دعا کرنا ہو تو میری بارگاہ میں ایک ایسی زبان سے دعا کرنا کیے جس سے کبھی تم نے گناہ نہ کیا ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس حکم سے تاجب ہوا اور عرض کرنے لگا کہ باری اللہ میں ایسی زبان کہاں سے پیدا کروں میں آخر بشر ہوں کچھ نے کچھ لغزی کچھ نے کچھ گناہ ہوتا رہتا ہے زبان سے تو پھر خدا مند عالم نے فرمایا کہ دیکھو کوشش کرو کہ اپنی زبان کو تم پاک اور پاکستہ رکھ سکو کیونکہ خدا سے مکتبو کرنی ہے مناعیات کرنی ہے اس کے لئے زبان کی پاکستہ کی لازمی ہے اور ضروری ہے اور اگر نخواستہ ایسا نہیں ہو تو دوسروں سے دعا کرانا دوسروں نے اگر زبان سے گناہ بھی کیا ہو تو وہ گناہ تمہارے حق میں نہیں ہے وہ ان کے اپنے حق میں ہیں تمہارے حق میں ان کی زبان صاف ہے پاک ہے تو جو حیثیت زبان کی تمہارے حق میں صاف ہے پاک ہے اس حیثیت سے تم لوگوں سے دعا کرانا دعا لینا یعنی ایسے کام کرنا کہ جس کے نتیجے میں لوگ تمہیں دعا دیتے رہی اور میں نے دعا کی تشریح کی کہ وہ دو صورتوں میں ہیں ایک لفظوں میں ہیں ایک معنی میں ہیں یعنی کائفیت میں ہیں تو اگر آج آپ عزیزان کی کوئی خدمت ہے اور ہمارا اس خدمت ہے اور جہاں بھی یہ خدمت جائے گی علمی خدمت تو وہاں سے دعا کا یہ ساف ستری دعا کا طفا ہر وقت آپ کے حق میں پیش کیا جائے گا اور دعا سب سترے خداوندر حضور قبر طرف کی بارگاہی آلی کی طرف بلند ہو جاتی ہے اور خدا اس کو مرفو کرتا ہے بلند کرتا ہے اور کوئی بھی پاکیزابات خدا کے حضور پہنچتی ہے بلند ہوتی ہے اس کو رفعات ملتی ہے تو تب وہ خدای طاقت بن کر نزود کرتی ہے کائنات میں اس کے حق میں جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں ہر جگہ سے مقبول خدا ہو جاتی ہیں اور خدای طاقت کی کرنوں کی صورت میں نزود کرتی ہے کیونکہ سورج اگرچی بلندی پر ہے لیکن اس کی کرنیں نازل ہوتی ہیں کیونکہ ان کرنوں کو کام کرنا ہے دنیا میں لہذا مومنین کی یہ برطری ہے خدا کے حضور میں کہ وہ مومنین کے قول و فیل کو بلند کر دیتا ہے موسیقی